نمستے آپ سبی سے انرود ہے کہ کرپے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بھارت اس سمیں کئی کوٹنیتک چنوٹیوں سے جوج رہا ہے اور یدی یہ کہا جائے کہ کئی سارے کوٹنیتک یدھ جو ہے اس سمیں بھارت ایک ساتھ لڑ رہا ہے جس میں یو ایس ہے کینیڈا ہے اور بیچ بیچ میں تھوڑا بہت چیلنج جو ہے وہ چین سے بھی آ جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس طرح کا یدی یدھ چل رہا ہے تو آپ یہ یدھ کیسے لڑ رہے ہیں چین کے ساتھ میں بڑا سمجھوتا ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں اور اس سمیں آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جو نیوز پیپرز پہ آ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے آج کل سب کچھ سیٹلائٹ سے ویریفائی ہوتا ہے وہ سب آپ کو ویریفائی کر کر کے بتا رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ واقعی پیچھے ہٹ گیا ہے یعنی ایک دیپسانگ میں جو اتر میں ہے دیپسانگ میں جو وائی جنکشن ہے وہاں سے اب سیٹلائٹ سے دیکھ دیکھ کے جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ساپ کی یہاں وائی جنکشن پہ جو انہوں نے تیمپریری سٹرکچرز بنا رکھے تھے وہ سارے ہٹا لیا اسی طرح سے دیمچوک میں تو اور بھی کم سٹرکچر تھا وہ بھی سارے انہوں نے ہٹا لیا یہ سیٹلائٹ سے دیکھ دیکھ کے جو جو نارمل سیٹلائٹ ہے ملٹری سیٹلائٹ نہیں جو نارمل سیٹلائٹ جو دیکھ سکتی ہے ان سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر آشر ہوگا ایک آپ کو میں بتا رہا ہوں ایسا سماچار جو آپ سوچیں گے کہ بھئی ایسا کیسے سمبھو ہوا جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو بھارت نے بھی ایک شرط رکھ دی تھی جی ہاں بھارت نے چین کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ جتنی بھی چرچہ آپ سے ہو رہی ہے اس کا کچھ بھی راہل گاندھی کو پتا نہیں چلنا چاہیے آپ یہ سوچئے کہ چین نے اس بارتہ کو اتنا مہت دیا کہ انہوں نے چین نے اس بات کو اتنا مہت دیا کہ انہوں نے اپنے ڈیپ ایسا سٹ راہل گاندھی کو کتائی کونفیڈنس میں نہیں لیا اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ راہل گاندھی کو کل جو ہٹا دیا گیا ہے فارن افیرز کی کمیٹی سے جو پارلیونٹری کمیٹی ہے فارن افیرز کی اس سے ہٹا دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے نشی طروب سے جب یہ نئی لوگ سبا بنی لوگ سبا میں پارلیونٹری کمیٹیز گھٹت ہوئی پارلیونٹری کمیٹیز جب گھٹت ہوتی ہے تو ان میں جو نومینیشنز کیے جاتے ہیں جو پارٹیز ہوتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے نومینیشنز ایک کمیٹی میں ہیں اتنے دوسری کمیٹی میں ہیں دو نومینیشنز سے ان کو بتائے گئے کہ صاحب آپ کے دو نومینیشن فارن افیرز کمیٹی میں ہیں تو یہ پارٹی کا وشی شادی کار ہوتا ہے کہ وہ بتا دے کہ ان کا جو صدست ہے وہ کس کمیٹی میں جائے گا تو انہوں نے فارن افیرز کمیٹی میں نام بتائے کس کے؟ راہل گاندی کے اور ششی طرور کے لیکن سرکار نے وشی شروع سے جا کے کہا سپیکر مہودے کو کہ بھائی صاحب کسی اور کو لے لو یہ بھائی لوگ تو اس میں نہیں چلیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ سیکیورٹی رسک ہے سویم میں جب یہ سویم میں سیکیورٹی رسک ہے تو بھئی یہ کیسے چل سکتے ہیں؟ اس کے بعد سپیکر نے ان کو دونوں کو ہٹایا دو نئے نام مانگے اور وہ دو نئے نام آئے منیش تیواری کے اور ایک اور سجن ہے ان کے نام آئے اور ان کو ڈالا گیا اور وہ بھی جو ہے ان کو ویٹ کر کے ڈالا گیا کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے لیڈر آف اوپوزیشن اندی لوگ سبھا لیڈر آف اوپوزیشن اندی لوگ سبھا نارملی جو ہے وہ بائی ٹریڈیشن پرمپرہ کے انصار وہ جو پی اے سی ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کا ادھیکش بنتا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ پڑھائی لکھائی بہت کرنی پڑتی ہے کنٹرولر آڈیٹر جنرل سے لگاتار سمپرک میں رہنا پڑتا ہے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے اب یہ سب کام کرنے کے لیے راہل گاندی بنے نہیں ہے راہل گاندی تو کیول راج کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں راج کاج کا جو سارا کام ہے وہ درباری کرتے ہیں درباری کیول ان کو بریف کرتے ہیں تو وہ ایسا کام چاہتے تھے جس سے ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور ان کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو جائے فارن افیرز کمیٹی میں بہت ساری جو سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں وہ سب ڈسکس ہوتی ہیں ویدیشی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے اوپر باتچیت ہوتی ہے اور جیسا میں نے بتایا بہت ساری جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ فارن افیرز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈسکس ہو جاتے ہیں راہل گاندی کے لیے تو بلکل صحیح تھا راہل گاندی آپ جانتے ہیں کہ لوگ ان کو ڈیپ سٹیٹ کا ایجنٹ باننے لگے میں اس بات کو بلکل پسند نہیں کرتا ہوں لیکن کیا کرے راہل گاندی تو راہل گاندی ہے جو ویدوشوں میں جا کے جو عرکتیں کرتے ہیں کاس طور سے یو ایس میں جا کے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو کوئی بھی سرکار یہ کہے گی کہ یہ تو آدمی خودی سیکیورٹی رسک ہے انہوں نے آئی بی اتیادی سے راہ اتیادی سے انپٹ لے کے سپیکر کو دیے ہوں گے کیونکہ بینا اس کے سپیکر جو ہے کسی کارن کے وہ ہٹا دے پارٹی بھی یہ کہے گی کہ صاحب آپ کیسے ہٹا رہے ہیں کانگریس پارٹی یہ کہے گی کانگریس پارٹی کو بھی چپکے سے بلا کے دکھا دیا ہوگا کہ بھئی آئیے دیکھ لو یہ آیا ہے ہمارے پاس آئی بی سے یہ ہمارے پاس آیا ہے راہ سے آپ کو تو اس کو ہم پبلک کر دیں تو اب پبلک تو کر دیں تو بھائی تھوڑی بہت تو جو عجت بچی ہوئی ہے وہ بھی چلی جائے گی آپ کو پتا ہے کہ بھارت اور یو ایس کے ریلیشنشپ اس سمائے کیسے چل رہے ہیں یو ایس نے بھارت کی ہٹوں کو پربھاوت کرنے کے لیے کوئی کسر کسی طرح کی کور کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے وہ لگاتار کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے بانگلہ دیش میں جو کچھ کیا گیا وہ بھارت کو گھیرنے کے لیے کیا گیا پاکستان کو بھی کہا گیا کہ تم اپنی ایکٹیوٹیز جمہو شیطر میں بڑھاؤ اور جب چناب ہو گئے جمہو کشمیر میں اور نئی سرکار بن گئی اس کے بعد کہا کہ تم جو ہے وہ کشمیر شیطر میں بھی بڑھاؤ پاکستان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ امریکہ کے اکسانے سے کر رہا ہے امریکہ ہر حالت میں یہ بلکل سنشت کرنا چاہتا ہے کہ بھارت کی جو ایکنومک پروگرس ہے وہ اس ریٹ سے نہ ہو جس ریٹ سے ہو رہی ہے اس کام کے لیے اس نے ترہ ترہ کے جو کارکرم ہیں وہ کر رکھیں ترہ ترہ کے کارکرموں میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا بانگلہ دیش پاکستان اور ادھر ادھر بھی اور بھی پیاس کرتے رہتے ہیں جرمنی سے کہا کہ تم الٹا کر دو جرمنی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ مل کے اور سمرین انجن بنانے لگا فرانس سے کہا تو فرانس جو ہے وہ جی ای کو چھوڑ کے بھارت کے ساتھ میں سیفرین انجن کی ڈیل کرنے لگا اسپین بھی نیٹو کا صدق سے ہے وہ آکے بھارت میں سی ٹو نائنٹی فائیو ٹرانسپورٹ ملٹری ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کہ اس نے فیکٹری لگا دی تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تم جو ہے نا امریکہ والو تم یہ فالتو کے کام نہ کرو لیکن امریکہ تو امریکہ ہے وہ فالتو کے کام کرتا رہتا ہے جو کچھ بھی آپ کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ جانئے کہ یہ جو ٹرڈو ہے یہ ٹرڈو جو ہے ٹرڈ والا یعنی ٹرڈ وارٹر بولتے ہیں اس کو ٹرڈ او اے ایو ان فرنچ اس وارٹر تو ٹرڈ وارٹر جو ہے یہ ٹرڈ وارٹر بھی ایک ایسٹ ہے امریکن ڈیپ سٹیٹ کی تو امریکن ڈیپ سٹیٹ خاص طور سے جو سی آئیے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تم بھارت کو پریشان کرو ارے بھائی تم کیا کرلو کہ بھارت کو پریشان کر کے تمہارا کوئی مشکل سے تیرہ چودہ بلین ڈالر کا بھارت کے ساتھ میں ٹرڈ ہے جس میں بھی تمہارے ایمپورٹ جو ہیں وہ بھارت سے وہ ایکسپورٹ کے مطابق زیادہ ہیں بھارت تمہارے کوئی بھی ایکسپورٹ کی افورڈ کر سکتا ہے ان کو ٹوٹلی بند کر کے کوئی ضرورت نہیں ہے بھارت کو بھارت نے جب سے پلسز بند کی تمہارے یہاں سے ایمپورٹ کرنا تب سے تمہارے سب سے زیادہ پریشانی ہوئی اسی لیے تم لوگوں نے یعنی کیرڈا والوں نے وہاں پر جو تمہارے خالستانی بیٹھے ہوئے ہیں خالستانی ایسٹ ان کو آپ نے فنڈنگ کر کے اور ان کو انکریج کر کے ٹریڈنگ کر کے اور ان کو لگایا کہ بھارت میں آپ پریشانیاں پیدا کرو اور ان سارے کارکرموں میں ان کی ڈیپ ایسٹ یعنی یہ بھی بڑی بچتر بات ہے جو چائنیز ڈیپ ایسٹ تھی وہ امریکن ڈیپ سٹیٹ کی بھی ڈیپ ایسٹ بن گئی اور اس ڈیپ ایسٹ نے ان سب چیزوں میں ہوا دینے کا پورا کارے کیا تو اب ایسے میں یعنی اس ڈیپ ایسٹ کو بھارت سرکار یہ کہے کہ صاحب ہم ان کو کسی بھی طرح سے یہ فورن افیس بارلیویٹری کمیٹی میں یا سٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں رکھیں گے تو اس میں کیا برائی ہے برائی نہیں یہ تو دیش کے ہتھ کی بات ہے لیکن راحل گاندھی کو اوش سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا ایسٹھی بن گئی ہے تمہاری ایک سمیہ تھا جب اٹل بیہری باج پہ ہوا کرتے تھے لیڈر آف اوپوزیشن اور نرسیمہ راو نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا جب ایک بڑا پرستاو بھارت کے ورد پاس ہونے والا تھا جنیوہ میں یون رائٹس کمیشن کے سامنے تو جو ڈیلیگیشن بھیجا گیا تھا وہ لیڈر آف اوپوزیشن اٹل بیہری باج پہی کی اجھکشتہ لگا کہ ان سے بڑا دیش بکت کوئی نہیں ہے اور آج دیکھئے جنہا کانٹراسٹ دیکھئے کہ آج جو لیڈر آف اوپوزیشن ہے اس کو راشتری اہت میں سرکار اس کو اس کے اوپر وشواس بھی نہیں کر سکتی اور اس کو اپنے دیش کی ہی سٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹری کمیٹی بہت ہی شوچنی بات ہے اور یہی تمہاری جو امیج ہے وہ سبھی جگہ جا رہی ہے اب کیا ہوگا آگے یہ تم کو سوچنا ہے کیسے چھوی سدھار ہوگے یہ تم کو سوچنا ہے ہریانہ ہار چکے ہو مہار آشترا بھی ہار سکتے ہو یہ اسی پرکار سے چلتا رہا ہو سکتا ہے تم چلاؤ اور یہ کہ ہماری چھوی کیا گیا ہے لیکن آپ کی چھوی جو ہے وہی ہے اس میں کوئی امپرویمنٹ ہونے کی کسی بھی طرح ہے کوئی کنجائش ہے نہیں جائن 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 بھارت وندی ماتر